ہلو ایوروان آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اپنی لارویل کی اپلیکیشن کو دیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو آپ نے اور بھی لینگویجز کے اندر دیٹا بیس کو کنیکٹ کیا ہوگا لائک پی ایچ پی یا نوڈ جیس یا سم ادرز تو اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ملٹی پر لائنز لکھتے ہیں کنیکشن کے لیے اور دین ہماری دیٹا بیس کنیکٹ ہوتی ہے لیکن لارویل کے اندر آپ کو ان چیزوں کی تینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جسٹ اپنا سرور نیم اور یہ چیزیں انوارویرمنٹ فائل میں پوٹ کرنے کی ضرورت ہے اور لارویل خود ان کو کنیکٹ کر دے گا تو اپنے اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم زیمپ پہ جاتے ہیں جو ہم نے پریویس اپنے ویڈیو کے اندر انسٹال کیا تھا اس کو میں نے یہاں پہ اپنے ٹاسک بار میں بھی ایڈ کیا ہوئے اگر آپ کے پاس یہ ایڈ نہیں ہے تو آپ یہاں پہ زیمپ ٹائپ کریں آپ کے پاس یہ زیمپ کنٹرول اپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ہم ہمارے پاس تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کے دو پارٹس یوز کریں گے پہلا اپاچی اور مای سیکوال تو میں یہ دونوں سٹارٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ لوکل ہوسٹ پروائیڈ کرے گا اور یہ ہمیں پروائیڈ کر رہا ہے مای سیکوال ٹھیک ہے اب ہم اس کی مدد سے می سیکوال ڈیٹا بیس اوپن کر پائیں گے تو یہاں میں لکھتا ہوں لوکل ہوسٹ اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے پی ایچ پی مای ایڈمن ٹھیک ہے پی ایچ پی مای ایڈمن تو اس سے آپ کی می سیکوال ڈیٹا بیس اوپن ہوتی ہے اگر آپ کوئی اور ڈیفرنٹ ڈیٹا بیس یوز کر رہے ہیں تو آپ وہ بھی ڈیٹا بیس یوز کر سکتے ہیں اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو اور لاراویل کی ایک اور میں آپ کو سب سے بڑی بات بتاؤں وہ یہ کہ آپ لاراویل کے اندر ملٹیپل ڈیٹا بیس کنیک کر سکتے ہیں آپ لائک آپ نے ابھی می سیکوال کی ایک ڈیٹا بیس اس کے ساتھ کنیک کرنی ہے پھر آپ دس بھی کنیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ می سیکوال ڈیوز کر رہے ہیں اور ان فیچر آپ اس کو اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو پوسٹ گریس کی ڈیٹا بیس یوز کرنا چاہتا ہوں می سیکوال ڈیوز نہیں کرنا چاہتا تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے اس کو اس کی کنفیگریشن فائل میں ڈیفائن کر دینا ہے کہ آپ پوسٹ گریس یوز کر رہے ہیں تو لاراویل خود ہی اس کی کیوریز کو ہینڈل کرے گا ویسے اگر آپ کسی اور لینگویز کے اندر ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے سینٹیکس مطابق فالو کرنا پڑتا ہے تو لاراویل یہ چیزیں ہمیں آ 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 بیگینرز بیگینرز ٹو ایڈوانس سیریز میں ایڈی جسٹ لکھتا ہوں ایڈی بھی فار ایڈوانس سیریز اوکے تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس بن گئی یہ ہماری ڈیٹا بیس آگئی تو یاد رکھئے یہاں پہ آپ نے ٹیبلز نہیں بنانے ٹیبلز بھی ہم لارویل کی اپلیکیشن سے بنایں گے تاکہ ہماری جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ ہم لارویل سے بنائیں گے جب ہم لارویل کا پروجیکٹ اپلائے کریں گے تو ہمیں ڈیٹا بیس ساتھ میں دینے کی ضرورت نہیں ہوگی تو یہ بہت ہی امیزنگ چیزیں ہیں لارویل کی اب ہم ادھر پروجیکٹ پہ آتے ہیں اور یہاں پہ میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں اب ہم نے اپنی لارویل کی اپلیکیشن کو ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیک کرنا ہے تو اس کو ہم کیسے کریں گے یہ آپ روٹ ڈائریکٹری کے اندر موجود ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آپ کے پاس ایک فائل موجود ہے .env اس کو آپ کہتے ہیں انوارمنٹ فائل تو اس میں جتنے بھی آپ کے وریابلز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں آپ کی اپلیکیشن کی میل کی کنفیگریشن آپ کی سٹرائب کی کنفیگریشن آپ کی دیٹا بیس کی کنفیگریشن تو پائی ڈیفارٹ یہ فیک دیٹا کی ساتھ فیلڈ ہوتی ہے اب ہم اس دیٹا بیس کنیکشن کے پارٹ میں آ جاتے ہیں یہاں پہ ہم نے لیٹا بیس کنیکشن سیٹ کرنا ہے تو ہم DB کنیکشن کون سا use کر رہے ہیں MySQL use کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ MySQL 라� toothbrush ہے تو MySQL یہاں پہ ہم نے لکھ دیا اس کے بعد ہم ہوسٹ کون سا use کر رہے ہیں اس ٹائم ہم لوکل ہوسٹ use کر رہے ہیں آپ یہاں پہ لوکل ہوسٹ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور 127 بھی لکھ سکتے ہیں دونوں سیمی چیز ہے اس کے بعد بائی ڈیفالٹ جو پورٹ ڈیفائن ہوتی ہے لوکل اوست کی وہ یہی ہوتی ہے یہ پورٹ بھی صحیح ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ڈیٹا بیس کا نیم پوٹ کرنا ہوتا ہے ہم نے کونسی ڈیٹا بیس منائی ہے یہ والی اس کے بعد آپ نے یوزر یوزر نیم ڈیفائن کرنا ہوتا ہے اور جو زیمپ ہوتا ہے اس کا بائی ڈیفالٹ یوزر نیم روٹ ہوتا ہے اگر آپ ویمپ یا کوئی اور یوز کر رہے ہیں تو اس کا آپ نے یوزر نیم چیک کر لینا ہے اور اس کے بعد پاسورٹ بھی چیک کر لینا ہے بات جو زیمپ ہے اس کا بائی ڈیفالٹ پاسورٹ کوئی بھی سیٹ نہیں ہوتا میں نے بھی سیٹ نہیں کیا ہوا اگر آپ نے پاسورٹ سیٹ کی ہوئے آپ یہاں پہ ٹائپ کر دیں اپنا پاسورٹ آپ نے اس فائل کو سیو کرنا ہے کیونکہ ہم لارویل نائن کے اندر ہیں اور اگر آپ اگزیسٹنگ ورژن اس کے اندر ہوتے ہیں لائک 7,6,4,5 ان ورژنز کے اندر تو آپ کو منولی سرور کو ری سٹارٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کی انوی کی فائلز لوڈ نہیں ہوتی لیکن یہاں پہ میں نے ری سٹارٹ نہیں کیا لیکن جب بھی میں نے سیو کیا تو اس نے آٹومیٹکلی سرور کو ری سٹارٹ کر دیا میں اگر اس کو سیو کرتا ہوں اور دیکھیں گا اس کو آٹومیٹکلی یہ دیکھیں آٹومیٹکلی اس نے سرور کو ری سٹارٹ کر دیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ہماری اپلیکیشن کنیکٹ ہو گئی ہے ڈیٹا بیس کے ساتھ تو یہ ہم چیک کیسے کریں گے کہ ہماری ڈیٹا بیس کنیکٹ ہو گئی ہے اس کے ساتھ یا نہیں تو اس کے لیے آپ یہاں پہ کمانڈ بھی رن کر سکتے ہیں php artisan migrate لیکن اس کو اس لحاظ سے ہم چیک نہیں کرتے ہم چیک کرتے ہیں اس کو سکرپٹ کے ذریعے کہ ہماری ڈیٹا بیس کنیکٹ ہو گئی ہے یا نہیں تو اس کو میں ایکشن کیسے ویریفائے کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ملتا ہوں نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے با بائی